آپ سے پوچھا ہے جی عارف صاحب نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کوئی ایسی نماز کے لیے جگہ اور عبادت کے لیے مخصوص کر لینا یہ کیسا ہے شرن دوسرا یہ بتا دیجئے کہ اس میں ہمیں ہندووں سے یا دیگر مذہب سے مشابہت کا پہلو بھی یعنی اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ کیسا ہے جی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے اور ہر مذہب میں گھر میں بھی عبادت ہوتی ہے تو یہ اس میں تو کوئی مشابہت کی بات نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ کوئی ہندووں کا یا کسی خاص مذہب کا کوئی شیار نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ گھروں کو بھی یعنی عبادت سے خالی نہ کرونے زندہ رکھو تو اس وجہ سے گھر کے اندر عبادت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی حکم ہے بلکہ سنتیں اور نوافل کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر پڑی جائیں اور خواتین تو پڑتی گھر میں ہیں تو ظاہر ہے کوئی جگہ متعین ہوگی تو اس کی صفائی پاکی کا خیال کرنا یہ بہتر انداز میں ہو سکے گا کیونکہ پورے گھر میں بچے گھومتے رہتے ہیں کبھی کہیں انہوں نے پشاپ کر دیا کچھ کر دیا تو چیزوں کو نماز کے لحاظ سے اس کا ایک تقدس مجروع ہوتا ہے تو اس لحاظ سے گھر میں ایسا متعین کرنا بلکل جائز ہے بلکہ ہمارے پرانے دمانے میں تو اس کا بقاعدہ رواج تھا کہ گھر کے ایک مسجد ہوتی تھی بلکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے کہ میرے گھر میں آپ دو رکعت پڑیں تاکہ میں اس کو بقاعدہ مسجد بنا لوں یعنی گھر کی مسجد وہ بنے گی تو لہذا یہ مسنون بھی ہے اور جائز ہے اور بہت مبارک چیز ہے اس میں کسی قسم کی مشابہت نہیں